انڈیا میں اس وقت دنیا کے موسٹ انفلوینشل اور پاورفل پیپل موجود ہیں دنیا کے طاقتور ترین لوگ اس وقت طاقتور ترین سلیبرٹیز اس وقت انڈیا میں پہنچے ہونے ہیں بارہ سو بڑے گیسٹ آئے ہیں بل گیٹس، مارک زکر برگ، اس کے بعد بلیک روک، لیری فنگ، سندر پچائی موسیقی 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 جو بھی اس وقت انڈیا کے اندر جو گلوبل سلیبرٹیز آئی ہیں it can only come if because of the soft power اگر امبانی صاحب یہ پچاس کروڑ ڈالر کے ساتھ ایک پچاس اور ملال ہیں اور اپنے پروسی ملک پاکستان کو دے دیں اور وہ کیوں پہنچے ہیں وہ پندرہ سو کروڑ کی ایک پری ویڈنگ سیلیبریشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے پہنچے ہیں what is your favorite Indian food chicken tikka masala موسیقی یہ ایک وہاں پر شادی ہو رہی ہے شادی سے پہلے کی پری ویڈنگ سیلیبریشن ہے اور اس کے اوپر 1500 کروڑ امبانیز خرچ کر رہے ہیں اور قطر کے پرائم منسٹر سے لے کر مارک زکربرگ تک اور پھر ریحانہ کو وہاں پر بلائیا گیا ہے پرفارم کرنے کے لیے انہوں نے پرفارم کیا ہے اور اس کے علاوہ وہ کون سی پرسنالیٹی ہے دنیا کی جو وہاں پر موجود نہیں ہے پورا بولیوڈ تو ہے ہی ہے لیکن جو دنیا کی ایسے سیلیبریٹیز ہیں ہیڈ آف سٹیٹ سے لے کر دنیا کے سی ای اوز جو دنیا کی بڑی کمپنیز ہیں ان کے تمام سی ای اوز وہاں پر موجود ہیں اور جیسا میں نے کہا کہ یہ صرف ایک شادی آپ اس کو ایزم نہ دیکھی ہے کہ یہ ایک بس کسی کی ایک کیونکہ ایک 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 ریجسٹ مین آف دس ورل میں شمار ہوتا ہے امبانی کا اس لیے یہ ایک ایسی شادی ایک امیر آدمی کے بیٹے کی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جب بھی ایسا کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بہت کچھ ہوتا ہے دیکھئے اب یہ جو لوگ وہاں پر پہنچے ہیں جو میں نے آپ کو لوگوں کی بات بتائی جس میں کہ دنیا کے بڑے بڑے سی ای اوز موجود ہیں بزنسمن موجود ہیں جیسا میں نے آپ کو کہا کہ مارک زکربرگ اپنی وائف کے ساتھ وہاں پر پہنچے ہیں اسی طریقے سے قطر کے پرائم منسٹر وہاں پر موجود ہیں ریحانہ وہاں پر پرفارم کرنے آ رہی ہیں جن کو کہ سیونٹی پور کروڑ روپیز دیے گئے ہیں دوستو اس وقت بھارت کیا پوری دنیا میں ایک چرچہ ہے وہ چرچہ یہ ہے کہ ریحانہ جو کہ سپر سٹار ہیں وہ بھارت میں آئی ہوئی ہیں اور وہ بھارت میں کہاں آئی ہیں بہت بڑے بلینئر مکیش امبانی کے بیٹے کی جو پری ویڈنگ فیسٹیوٹیز ہیں ان کے اوپر اور دیکھیں یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ سافٹ پاور میں بھارت کا کوئی جھوڑ نہیں ہے جو بھی اس وقت انڈیا کے اندر جو گلوبل سلیبرٹیز آئی ہیں انڈیا نے یہ ثابت کیا کہ جی ٹونٹی میں پوری دنیا انڈیا آئی اسو پولٹیکلی دیئر ریلیونٹ مکیش امبانی آل دو ایسا پرائیوٹ ایونٹ ٹھیک ہے لیکن پوری دنیا کا پریس اس کے اوپر لکھ رہا ہے پوری دنیا کا پریس کہ جناب ریحانہ کوئی کہہ رہا ہے جی ریحانہ نے دو سو کروڑ روپے لی ہیں کوئی کہتا ہے کچھ لی ہے کوئی کہتا ہے کچھ لی ہے سو یہ جو اب ریحانہ کی جو پرفارمنس ہے وہ ہی وہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے بیکوز ان کا جو لگے جایا اس کی جو ہے وہ لائن لگی بارہ سو بڑے گیسٹ آئے ہیں بیل گیٹس، مارک زکر برگ اس کے بعد بلیک روک، لیری فنگ، سندر پچائی، سٹیفن ہارپر، آسٹریلین پی ایم ریٹائر، جو فارمر ہیں آئی وانکا ٹرم، گوتا مدانی، پتہ نہیں کیا، پھر لاز میرے حال ہے موڈی صاحب لیزاری بادہ جائیں گے یہ جو ایسی شادی ہے جس پہ موڈی صاحب کے لیے بھی جانا جو ہے وہ ضروری ہے بیکوز بکیش شمبانی یہ جو شادی ہے یہ آبیسلی اپنے جو ان کی فیملی کی ریفائنری ہے جمنا نگر جو کہ اس اندین سٹیٹ اپ گجرات میں وہاں پہ کر رہے ہیں so it means that there is a world other than Delhi there is a world other than Mumbai there is a world other than جو ایمپورٹنٹ سٹیٹیز ہیں انڈیا کے اس کے علاوہ بھی انڈیا نے ایسے پیرلل سٹیز کھڑے کر لی ہوئے ہیں جہاں پہ وہ ورڈ کلاس ایونس کرا سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی that's very important development in a way that how that country is being looked ٹھیک ہے جی اور یہ جو پری بیڈنگ سیلیبریشنز ہیں کہا جاتا ہے تین ہزار اکر کا گارڈن ہے ٹھیک ہے جی ان کے ہوم ٹاؤن جو ان کا ہے وہاں پہ اور جیسے وہ کہتے ہیں نا اور بہت سارے global event پر لو آ رہے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ بڑی ایک قسم کے نیم multiple level کی parties ہو رہی ہیں سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ کوئی جنگل فیور کے نام سے بھی کوئی ایک outfits دی گئی ہیں ایک cocktail party ہو رہی ہے جہاں پہ امبانی کے جو animal rescue center ہے اس کے بھی visit ہیں پچیس سو ڈیشز کا کھانا ہے پینسٹ شیفز ہیں گیس کو جو ہے وہ ہیر سٹائلنگ میک اپ ساری ڈرائبنگ سروسز ٹھیک ہے جی چارٹر فلائٹس دھلی سے ممبئی دی جا رہی ہیں اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اب دیکھیں نا مکیش امبانی کی جو net worth of 111 billion dollar ہے اس پر ڈیشز کا کھانا ہے بنیودین دولارہ وہ اپ ڈیشز کا کھانا ہے میں گزانی پھنچ پڑھندی میں بنیودین ماں میں گزانی پھنچ پڑھtag quitelen ڈیشز کا کیا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس ڈیشز کا کھانا ہے من bursting صورت ہے ہون longest네요 ہیں موسیقی اگر آج انڈیا میں بل گیٹس ایک ٹھیلے پر کھڑا ہو کے فریلی چائے پی رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انڈیا کی حسرکار نے انہیں اسیس کا اعتماد دلایا کہ آپ انڈیا میں محفوظ ہیں اور آپ یہاں پہ فریلی کہیں پہ بھی گھوم پھر سکتے ہیں ہم پاکستان میں پہلی بات ہوگی ہے کہ پاکستان میں کوئی آنا پسندی نہیں کرتا جو آتا ہے انہیں ہمارے سیاستدان وی آئی پی ہوتلز میں ملتے ہیں ان کے لئے سپیشل پروٹوکول ارینج کیا جاتا ہے آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی اس طرح کا آیا ہو کوئی مطلب کہہ لیں کہ کوئی ڈیلیگیشن آیا ہو اور ہمارے سیاستدان انہیں لے کر گئے ہوں لیبرٹی چوک میں لے کر گئے ہوں انہیں انارکلی بازار لے کر گئے ہوں انہیں کوئی اپنا کلچر ویزٹ کروایا اور نیور ایور انڈیا ہمیشہ اپنے عام لوگوں کے ساتھ ساتھ اپنے کلچر کو پرموٹ کرتا اور انڈیا میں آنے والا ہر ویزٹر جو ہے وہ انڈیا کے رنگ میں ہمیشہ رنگا ہوا نظر آ بلکل ایسی ہے اب تو پوری دنیا جو ہے وہ انڈیا کے رنگ میں رنگی جا رہی ہے پوری دنیا میں جو ہے مندر بھی بننے جا رہے ہیں آپ نے دیکھا تو بہی میں بھی اس طرح کی جو ہے معاملات ہو رہے ہیں تو دیکھیں اب سب سے بڑی بات میں کہوں گا کہ وہاں کی جو عوام تھی اگر یہاں پہ بیل گیٹ فور اگزمبل پاکستان میں آ جاتا تو میں کہتا پوری دنیا اس کے پیچھے جو ہے پڑھ جاتی وہ بھاگنے کو مجبور ہو جاتا